اسلام علیکم گائی جس از احمد لطیب گمان آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیئے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو لاسٹ ویڈیو میں نے دیکھی اس میں جس ہم نے اپنے ٹی پی لنک جو ہمارے پاس لوڈ پہل سارا ہے اس کا موڈل تھا میں نے آپ کو بتایا ہے ٹی ایل ڈیش آر فور ایٹی تو ٹی پلاس تو آج ہم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جس اس کے انٹرفیس تو تھوڑا سا اس کو ڈیسٹس کیا تھا اس ویڈیو میں ہم اس کی فریم ویئر کو اپڈیٹ کریں گے اور اس کے بعد فردر اس کی کنفیگریشن کریں گے تو چلیئے سب سے پہلے آپ نے پیج کو اسیس کر لینا ہے اسیس کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے وان نائن ٹو وان سکس سے زیرو ڈاٹ سیون لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس پر نیٹ ورک دیا تھا زیرو کے نیٹ ورک کا تو زیرو کے نیٹ ورک کے ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے دیا ہوا اگر ہم اس کو ڈیسٹیبل کریں گے تب بھی یہ ورک کرے گا کیونکہ یہ زیرو کے نیٹ ورک کے ساتھ ہے اوکے کر دیتا ہوں کلوز کر دیتا ہوں اس کو ہم مینیمائز کر دیتے ہیں اس کو بھی کلوز کر دیتا ہوں اگر میں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ورک کر رہے نیک ٹیب میں اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں 168.0.1 یہاں پہ login پیج اس کا اصحاب ہو چکا ہے تو by default اس کا جو login آتا ہے وہ ہوتا ہے username اور password admin اور admin یہاں سے ہم login کر لیتے ہیں یہ setup کی اس کو ہم skip کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم just further اس کی جو فائل والا ہے وہ انسٹال کرنے جانے ہیں اپگیٹ کرنے جانے ہیں اس کے لئے ہم ڈریکٹری چلیں گے ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں ہو جائے maintenance میں جائیں گے یہاں پہ میں ایک option ملے گی maintenance کی تو یہاں پہ export report اور یہ framework last والی جو ہے framework update simple یہاں پہ click کرنے اور upgrade پہ click کر دینا تو ابھی ہمارے پاس network نہیں ہے تو میں یہاں سے اپنے wifi کے ساتھ connect کر دیتا ہوں network ہمارا connect ہو چکا ہے اب یہاں سے ہم upgrade کریں گے اس کو oh sorry یہاں پہ ہمیں i think پہلے اس کو download کرنا پڑے گا اور download کرنے کے لئے اگر آپ help click کرتے ہیں یہاں سے download یہاں پہ دیکھئے to download the latest framework please visit tipi link dot com یہاں پہ ہم جائیں گے اور اس کو further دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس کا جو ابھی جو اس میں crunch جا رہا ہے وہ ہے one point zero point zero یہ built-in آ رہا ہے اس میں تو لگجی یہ اس کی site open ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہمیں search کرنا پڑے تھے میں first time کہا رہا ہوں ہم directly download center میں چلے جائیں گے یہاں سے اس کے بعد یہاں پہ model type کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو model ہے وہ ہے tl-r480p plus search کرتے ہیں یہاں پہ نیچے آ چکا ہے load belts rotor simple ہم یہاں پہ اگر click کرتے ہیں تو ہم اس کی difference option مل جائیں گے یہاں پہ product review date sheet یہ سب کچھ چیز ہے اب ہمیں چاہیے framework اس کے لئے میں جاتا ہوں یہاں پہ directly framework میں اور یہاں پہ update کی option ہے آپ اس کو read card سکتے ہیں جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں خیر یہاں پہ اس کے جو last publish date ہے وہ یہاں پہ show ہو رہی ہے size اس کا ہے 2.63 mb اس کو download کرتے ہیں تو اس کے downloading start ہو گئی ہے i think یہ کافی پڑھانے ہیں اس لئے اس کے بعد اس کے update بھی نہیں ہے یہاں پہ تو خیر downloading ہو چکے ہم جاتے ہیں واپس اپنے router میں اور یہاں سے یہاں سے file کو choose کریں گے bin کی file جو ہوتی ہے وہ مہشہ framework update کرنے کے لئے آتی ہے تو are you sure you want to update your framework ok کر دیتے ہیں تو یہ اس نے اس کی upgrade processing جو ہے وہ start کر دی ہے یہاں پہ bar show ہو رہی ہے i don't know یہ کتنا time لے گی لیکن پھر بھی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دوہزار چودہ بارہ اور زیرو آٹھ مطلب دوہزار چودہ کی last update تھی جو ابھی اس میں current نہیں چاہ رہی گی اب جو ہم نے کیا ہے وہ دوہزار پندہ کی ہے دیکھتے ہیں اس میں interface میں کیا changing آتی ہے تو خیر اس نے اس کو accept کر دی ہے اور یہاں پہ اس کو upgrading is complete proceed کر رہا ہے اس کو اور device reboot ہو جائے گی اس کے بعد دیکھتے ہیں تو لیجے device ہماری reboot ہو چکی ہے ایک دفعہ اس کو refresh کر لیتے ہیں تو یہ work کر رہی ہے اب ہم جاتے ہیں یہاں سے admin اور admin login کرتا ہوں اس کو exit کرتے ہیں تو بارے سے جائیں گے firewall میں یہاں پہ sorry there is maintenance یہ maintenance ہے اور اس کے بعد management firmware دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ابھی آپ دے سکتے ہیں یہ 1.0 ہے مطلب ہے ابھی جو اس کی latest update تھی وہ یہاں پہ ہم نے install کر دی ہے اس کے بعد اس میں ابھی تک کوئی بھی update نہیں ہے تو خیر اس ویڈیو گر اتنا ہی thank you for watching for your amonela and Allah آپ پہ نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کی فردر step-by-step configuration